خسر صاحب اقامے کے اوپر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں یہی وہ کہتے تھے کہ اس پانامہ پہ شروعہ نکال اقامہ پہ دیا تو یہ اقامہ پھر آگیا آج کلسوم نواز کے حوالے سے یہاں پہ اس کا کیا اثر ہوگا وہی حصول جو کوٹ نے نواز شریف صاحب پہ لگایا یا کچھ اور حصول تھوڑا اس میں ڈسٹنکشن ہے اس لیے کہ مہترم نواز شریف صاحب نے تو اپنے جو ڈیکلریشن فارمز تھے جو ایسٹ کے لیے تھے اس میں ذکر نہیں کیا تھا انکم میں اپنی جو ایسٹس اور انکم ہے اس میں ذکر نہیں کیا تھا لیکن پر سے ایک اقامہ کا ہونا جو ہے وہ تو نہیں ہے اگر اس کا ڈسکلوئیر نہ کرنا اور اس کو ایسٹس میں ظاہر نہ کرنا اور حلف نامہ جو ہے وہ جھوٹا دینا اور اس میں اخفا کرنا یہ صادق اور امین کے زمرے سے ذائچے سے اسے نکال دیتا ہے جو مہترم نواز شریف پر جو ہے اطلاق جس بات کا ایک اور رضاعت کریں اگر یہ کلسون بی بی نے نومینیشن فارم کے اندر تو اقامہ لگا دیا ہے لیکن اگر ان کی ٹیکس ریٹرن کے اندر اس اقامے کا یا اس ان ویڈرون ریسیویبلز کا ذکر نہ ہو تو کیا ان کی ڈسکوالیفکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی ٹیکس ریٹرن کے اندر اگر ذکر نہ ہو جی بالکل ہوگی پھر وہ صادق اور امین نہیں رہی ہیں اور پھر وہ جو ہے ظاہر ہے کہ سرکاری خزانے میں جو واجبات ان کے ذمہ تھے وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور غلط وہاں جو ہے گوشوارے بھرنے کے پاداش میں وہ پھر بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہیں مگر مجھے نہیں علم کہ یہ انہوں نے وہاں ظاہر کیا یا نہیں کیا